نمشکار دوستو انڈیا پریڈو غندی کی ایک نیا سمچار پہ آپ سبی کو دل سے سواگت ہے دوستو آج ہم پسچم بنگال میں آلو کا گراؤنڈ ریپورٹ کرنے آ چکے ہیں ہگلی جلے کی کمرول مقام کی ڈاہولنیا کور شورج میں دوستو پسچم بنگال پہ آلوفر پسچم بنگال میں سب سے اچھی اور فریش کوالیٹی آلو ملتی ہے اس کمرول مقام پہ آپ نے کمرول مقام کا نام تو سنائی ہوگا اس کمرول مقام کا آلو کا ریڈ بھی سب سے زیادہ ہائی رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے اچھا اور فریش کوالیٹی جوتی آلو کی نہیں چندرمو کی آلو اور سبھی پرجاتیاں کا آلو بکری ہوتی ہے تو اس کمرول مقام کی آلو کی بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کمرول مقام کی جانے مانے آلو بیپاری اتمندہ سے دادا نمشکار کمرول مقام پہ سب سے اچھا کوالیٹی آلو ملتے ہیں اس لئے کمرول مقام کا نام روشیت ہے بنگاو کی آلو کی دنیا میں ہاں سب سے زیادہ کوالیٹی والا آلو ادھاری ملتے ہیں ویسٹ بینگول کا تو دادا آج آپ کی کمرول مقام پہ اچھی کوالیٹی فریش کوالیٹی سپر ایکشٹر کوالیٹی ریڈی جوتی آلو کا کیا بھاو ہے ریڈی جوتی آلو کا بھاو ہے سب سے فریش کوالیٹی آلو کدھار ہے یہ چندر موکھی آلو چندر موکھی سب سے بیشٹ کوالیٹی چندر موکھی ریٹ ہے نو سو پچاس ساڑ روپیہ ایک پیکٹ پچاس کلو کا بھاو ہے چندر موکھی نو سو ساڑ سوٹو روپیہ پچاس کلو کا یہ کلکاتا بھی جاتا ہے جادوپور گوڑیا بھاگا جوتین یہی موکم میں کھاتا ہے یہ آلو سب لوگ نہیں پہچانتا جو بڑے آمیر آدمی ہے جو بڑے آمیر آدمی ہے اسی لوگ کھاتا ہے یہ آؤٹ اپ آؤٹ اپ سٹیٹ نہیں جاتی ہے اور اس سے جھارکان بھی نہیں 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 کوئی بھی کوئی جگہ نہیں جاتا ہے سوڑو کلکاتا میں کھاتا ہے چندر موکھی کلکاتا میں یہ گھلہ آلو ہے یہ گھلہ ہے بیچ بیچ ہے یہ بڑیا آلو کا ساتھ میں جو رہتا ہے اعلق کر کے بھائٹھانے کے لیے آگ آلق ہوتا ہے یہ جوتی جوتی کا بیچ ہے اور سوپر کوالیٹی جوتی آلو نہیں ہے سوپر کوالیٹی جوتی آلو ہے اس کا ریٹ ہے آج 790 روپی اس کا ریٹ ہے 790 روپی پھرےز والا جوتی ہے اٹھائیے ٹوٹال پوری گنگل میں نورت بینگول ٹو ساؤت بینگول سب سے اچھی کوالیٹی آلو آپ کدھر ملتی ہے سب سے اچھی کوالیٹی آلو کمڑل مقام سے ہی ملتا ہے یہاں کی مطلب جو مجدور ہے وہ مہنتی ہے بہت یہ جو مجدوری ہے باچائی جو ہونے والا ہے بیسٹ کوالیٹی باچائی ہے کٹا پھاٹا بوڑیا آلو سب نکال کے پھرےز کر کے ریڈی ہوتا ہے اسی لئے دم زیادہ ہوتا ہے ادھائیے چندر موکی آلو دکھا دیا ادھائیے جوتی آلو دکھا دیا اور کون کون سی آلو آج آر کون آلو ہے ادھائیے ہیمانگینی کولومبو آلو ہے ادھائیے چلیے بون کا ریٹ ہے سارے 500 روپی جوتی کا 700 روپیہ 700 روپیہ چندر موکی کا اور ہیمانگینی کولومبو ہیمانگینی سہی ریٹ ہے سارے 500 روپیہ اور کولومبو اس سے 30 روپیہ جاتے ہے 580 روپیہ یہ بون کا ریٹ بولا تھا یہ ہائی بیٹ بولتا ہے جلندور کا کولومبو جو آلو بیج بولتا ہے یہ ہے کولومبو آلو سب سے بڑیا زیادہ والا ہوتا ہے اسی لئے 30 روپیہ اس کا ریٹ کا آج ریٹ کیا ہے بڑیا ہے اس کا ریٹ کا ریٹ ہے آج کے 820 روپیہ ایک پچاس کیلو کا تو پچاس کیلو کا 820 روپیہ 820 روپیہ ادھا رہے ہیمانگینی پوگڑاچ پوگڑاچ نہیں ہے پوگڑاچ ہمارے ہیمانگینی تھوڑا ہے لوکوالی کی ہو گیا پوگڑاچ کا ریٹ کیا ہے پوگڑاچ کا بھاو معلوم نہیں ہے ادھا تو چالتا نہیں ہے ہیمانگینی آلو ادھا آجائیے ادھا آجائیے 20 لاکھ کا 80 روپیہ بھاو بھا رہی ہے پار پیکٹ پار پیکٹ پہ پچاس کیلو کا 160 کوئنٹل میں 160 تھوڑا تو خوسی ہے دام باڑھنے کے لیے لوکشن بھی نہیں ہوتا ہے تھوڑا بھی لاب ہوتا ہے اس لیے تو لوگ خوسی رہتا ہے اس لیے تو لوگ کام کرتا ہے نا آلو آج آپ کی مقام سے کرے کتنا پیکٹ آلو باہر کے لیے نکاشی ہوگی آج گھر دولانیا کول سٹوڑ میں آٹھ رو سو پیکٹ نکالا اور چھوئے کول سٹوڑ میں ساتھے ساتھے کا آٹھا جا پیکٹ نکالا کولکاتا بکری ہوتا ہے کچھ بھی ہاورا جاتا ہی ہے کچھ نوڈیا جیلا جاتی ہے اور جو گوار ہوتا ہے اسی تو چلا جاتا ہے جھارکان اپروکس سبی ٹائز کا آلو رہتی ہے سب پرکاری رہتی ہے جھارکان کولکاتا پر سبی جگہوں پر سبی جگہوں سے آلو جاتا ہے کمرول کو علاوہ سنگو رہتن سے آسپا جتنا مقام ہے جتنا مقام ہے ڈالا والا سب کو آلو کولکاتا بھی جاتا ہے سب جگہ جان ماجار جادوپور گوڑیا باغا جوتین کولے مارکیر سب کو جگہ جاتا ہے بی بینو سائیڈ سے کمرول مقام تو ایک جگہ کسی نہیں ہے دو دو گاؤں کے لیے ایک مقام ہوتا ہے آسپا سے تھوڑا تھوڑا جاتا ہے سب مجھے باتا یہ کھیتی باری کا کیا حال چل ہے کیا بوبائی شروع ہوا یا پھر ختم ہو گیا نا نا کھیتی باری کو کام چل رہا ہے ابھی 70% آلو لگانا ہو گیا باقی 30% تھوڑا باقی ہے کسان لوگ کے مند میں کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ لوکال آلو سے اس سال کھیتی زیادہ کر رہا ہے یا پنجاب انس کے اوپر ہی وہ لوگ ڈیپین کر رہا ہے نا 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 ہمارے گاؤں کا لوگ سب کو پنجاب آلو میں ڈیپین کرتا ہے پورا نا آلو نہیں بہتا ہے نا آلو سب کو لگا تھا پنجاب آلو سب پنجابی بیچ کا آج کیا ریٹ ہے تارکی شر ریٹ پر آج تارکی شر ریٹ ہے آج تارکی شر میں جوٹی آلو 18 سے 2000 روپیہ 50 کیلو کا بگری ہوتا ہے بیچ کا بھاو تھوڑا بڑھ گیا تھا آج کیا سیمی ہے یا تھوڑا ڈاؤن ہو گیا سیمی ہے ڈاؤن نہیں ہوتا ہے سیمی ہے بیچ آلو آمدانی قوم ہوتا ہے اسی لئے تو سیمی ہے اور پڑے بنگال میں کیا آلو کا بھاو اور بھی برنے کا چانس ہے اگلے ایک مہینے پر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 30 نمیمبر کے بعد ایک ہی خیمکور کی رائے پر بنگال پر آلو نہیں رہتی ہے کیا لگتا ہے کہ تھوڑا بڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے آلو جو ہے بھی اندر میں تو 31% 2% آلو ہے دیسمبر مانس میں 7-8% لگے گا جانورے سے باقی کھا لیتا ہے تھوڑا جیادہ بھی نہیں ہوتا گیڑا بھی نہیں جاتا ہے صحیح چلا جاتا ہے ہمارا دھیان ہے اس کا یعنی آپ کے حساب سے اس سال آپ کی ٹوٹال کم رول مقام پر جتنا بھی آلو اس مائنے نکلے ہے بیچا تھوڑا کم نکلا ہے بیچ تھوڑا کم نکلا ہے کیونکہ وہ لوگ پانجاب بیچ کے اوپر ہی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا کام میں جتنا آدمیہ سب لوگ کو پانجاب آلو کا اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نوائے آلو بیٹنلیا پھولون زیادہ ہوتا ہے آلو بھی سندر ہوتا ہے اسی لئے نوائے آلو کا اوپر ٹارگیٹ زیادہ ہے وہ لوگ کھیتی باری کا لگاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس وقت بانگال کی بیپاریوں کو یوپی والے کی طرف سے یا پھر یوپی والے کو بانگال کی بیپاریوں کے کیا بارتہ دینا جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کی پسچی بانگال پہ آلو سب سے زیادہ ہوتی ہے پہلے یوپی دوسری نمبر پہ آتی ہے بانگال all over ڈیٹیا میں کیا بارتہ دینا جائیں گے یوپی والے کو یوپی والے کے اس لیے بابا جار بھی ٹھیک رہا تھا ہے ناد گیر جاتا ہے بہت پڑے لگ کو کھوتی ہوتا ہے اور سب سے بڑی امپورٹن بار کار پر کالا باجری ہو رہا ہے باتی لائزر پر کالا باجری ہو رہا ہے کالا باجری تو ہوتا ہی ہے آج کے دن پر لی ای پی یا پھر 1027 کا آج کے دن پر کیا ریٹ ہے اور بجار میں کیا اسے لئے تو دو تین سو روپیہ زیادہ لے لیتا ہے کال ایک میرا سبسکرائیبر نے کمنٹ لکھا تھا کمنٹ پر لکھا تھا کہ اگر ڈی اے پی کا چودہ سو ستر روپیہ پرینٹ ہے اسے دو ہزار میں کسان لوگ کیوں خرید کر رہے ہیں ان کو بتائیے کہ کتنا ایمپورٹن ہے کھیتی باری کرنے کے لیے ڈی اے پی یعنی دس چھپیس چھپیس یہ تو دس چھپیس سبھی ڈی اے پی کا بیسال ایمپورٹن ہے اسی ساڑ کھیتی میں دینے سے لیے آلو پھولن زیادہ ہوتا ہے کسان لوگ وہی ساڑ لیتا ہے لیکن ساڑ جو ہوتا ہے تو کالو باجنے کرتا ہے جو لوگ بیسنس کرتا ہے اسی لئے گورنمنٹ کو نوجود دینا چاہیے گا کسان لوگ جو ساڑ جو منیابیل ہو جاتا ہے میل جاتا ہے کوم روپیہ سے تک کھوٹی کوم ہوتا ہے اسی لئے بولتا ہے جو گورنمنٹ کو نوجود دینا چاہیے گا نمسکار دوستو آج کی ریپورٹ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں چلیے ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے سوست رہنا مست رہنا جائے ہند جائے کسان